بسم اللہ الرحمن الرحیم اریان خان کو گرفتار کرنے والا این سی بی افیسر ہے وہ مشکل پر خصا ہوا ہے اس ٹیم تمام میڈیا اس کے سین بیوی ہے تمام میڈیا میں وہ ہائی لائٹ پر ہے تمام میڈیا میں جو وہ تمام سرکھیوں میں نیوز پیپرز میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشارو خان ہے زہری بات ہے اریان خانوں کا دوٹا تھا اس کو بھی گفتہ ہے تو زہری بات آپ کو پتہ ہے کنگ خان ہے پیسہ بھی بیش مار ہے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو اس نے پھنسوایا تو اب موضوع کے اصل حیثے کی جانب چلتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو سکپ بھیکل بھی نہیں کرنا ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءال آپ کو مزہ بھی آئے گا ویڈیو میں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھی تک تو کرتے ہیں سبسکرائب اور برابر میں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کرنا تاکہ ہر ہماری ویڈیو آپ ت جل سے جل اور پہلے پہنچیں تو اب اصل موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ ممبئی میں بولی ووڈ کینگ شاروخ خان کے بیٹے اریان خان کو گرفتار کرنے والا این سی بی افیسر سمیر وخندے مشکل میں پڑا ہوا ہے بولی ووڈ کے باشا شاروخ خان کا بیٹا اریان خان جب سے منشی ارگیز میں گرفتار ہوا ہے اس وقت سے اسے گرفتار کرنے والا نارکوٹیکٹس کنٹرول بیورو کا زونل ٹریکٹر سمیر وخندے سرخیوں میں ہے اور تمام میڈیا میں اس بندے کے علاوہ اور کسی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے تا ہم اب اس کے لئے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں کیونکہ تازہ تریم پیش رفت میں ایک وکیل نے وخندے کے خلاف بھتہ خوری کے الزامات کے تحت ایف آئی ای آر درج کرانے کا مطالبہ دیا ہے ایک بھارتی میوز اجنسی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں یہ بتایا ہے کہ صدہ نامی ایک وکیل نے سمیر وخندے سمیت دیکھر چار افراد کے خلاف بھولیس میں شکایت درج کروائی ہے جس میں انہوں نے ان تمام افراد خلاف بھتہ خوری یعنی جبری وصولی کا الزام لگاتے ہوئے ایف آئی آر درج کرانے کا مطالبہ دیا ہے اب آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ اس میں شاروخ خان کی پچال ہے یا شاروخ خان کروا رہا ہے یا کچھ بھی وٹیور جو بھی ہے معاملات جو بھی ہیں یہ سین نظر آ رہا ہے کہ اب اس کے خلافوں کے ہیں یا کیا معاملات چاہ رہے ہیں زیری بات شاروخ خان بھی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے انڈیا میں یا پاکستان میں تو واضح رہے کہ ریان خان منشیت کیس کے آزاد ہوا پر بھاکر سائل نے گزشتہ روز اپنے حلفیہ بیان میں دعویٰ یہ کیا ہے کہ سمیر وخندے نے اریان خان کی رہائی کے لیے پچیس کروڑ روپے کا مطالبہ کیا ہے مقصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سی بیہ کے فیسر ہے وہ پچیس کروڑ مانگ رہا ہے شاروخ خان کو بلیک میل کر کے کہ بھائی تو پچیس کروڑ پر دے میں کچھ نہ کچھ کیس میں پیش رفت کر دوں گا کچھ نہ کچھ کمی بیشی کر دوں گا تیرا بچہ چھوٹے گا اس کا یہ کہنا ہے پچیس کروڑ کا اور اس کے علامہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سی بی نے ان سے خالق اغزت پنچ نامے پر سائن کرنے کے لیے کہا تھا برحال وخندے نے پر بھاکر سائل کی جانب سے لگائے جانے تمام جو الزمات کی تردید کر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ سب میرے خلاف جو ایک پراپو گنڈا ہے تیار کیا جا رہا ہے مجھے پھنسانے کے لیے یا مجھے نوبری سے نکوالنے کے لیے یا کچھ بھی آپ اس بات کو کہہ لیں تو لہٰذا اریان سان کی حال میں جو پکڑا گیا تھا منشیار کیس میں اب تو اس کی زمانت ہائی کورٹ سے انہوں نے کروالی ہے اور جیسے ہی اس کی زمانت ہوئی ہے تو اس پر ان کی والدہ کا بھی ایک رد عمل آیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس طرح کے تمام معاملات و ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ آپ ٹچ رہیں اور انشاءاللہ اگر ان کی والدہ کا بھی ریکشن بتائیں گے تو انہوں نے کیا بیان جاری کیا اپنی بیٹے کے بارے میں